اسلام علیکم تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ انڈیا بھی حیثہ لے گا جو رشیہ کے اندر ایکسٹائید ہے تو انڈیا نے اس سے تو انکار کر دیا وجہ پاکستان اور چائنہ جو حالات بن چکے ہیں دونوں اور تینوں ممالک کے درمیان اس کی وجہ سے انڈیا نے انکار کیا کیونکہ میں نے یہ آپ کو بتایا تھا اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں بھی ایک ویڈیو کے اندر اسے کریکٹ کروں اس کے علاوہ دوستو آئل پروڈکشن کو لے کر میں نے آپ کو سعودی عرب کا بیان بتایا پاکستان کے امبیسٹر ٹو سعودی عرب کی جانب سے جو بیان دیا گیا تھا وہ شیئر کیا کہ سعودی عرب کہتا ہے کہ حالات بہتر ہوتے ہی ہم جو گوادر کے اندر آئل ریفائنری ہے اس کے اوپر کام کریں کہ بہت سارے دوستوں نے کہا کہ اسے ریویو کیا جائے کہ اس انفرمیشن کو کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں تو پھر مجھے پتا چلا کہ اصل میں یہ دنیا کو اب بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اب تو آپ کو کہہ لیں کہ الیکٹرک ویہیکل آنے جا رہی ہیں اور اس کا بڑا چرچ ہے آج کل اگر دیکھا جائے کرونا کی جانب سے آخری لاتپی پٹرول کو مار دی گئی تو میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ میں پہلے دن سے رپورٹنگ کرتا آ رہا ہوں اگر دیکھا جائے آئل ویہیکلز کی اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ جلدہ جلد یہ چیزیں آئیں جدیر ٹکنالوجی کا دور ہے نئی سے نئی ٹکنالوجی آنی چاہیے لیکن دوستوں کچھ چیزیں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے دیکھیں پاکستان کے اندر اس وقت پانچ ریفائنریز کام کر رہی ہے جن کی ٹوٹل کپیسٹی بن جاتی ہے چار لاکھ سترہ ہزار چار سو بیرر پر ڈے آئل ان میں پاک ارب ریفائنری آ جاتی ہے ایک لاکھ بیرر پر ڈے آئل اس طرح اٹک ریفائنری آ جاتی ہے تریپن ہزار چار سو بیرر پر ڈے آئل بائیکو پٹرولیم لیمٹیڈ آ جاتا ہے اس کے علاوہ بائیکو پٹرولیم لیمٹیڈ ایک لاکھ پچاس ہزار اور نیشنل ریفائنری لیمٹیڈ چون سٹھ ہزار بیرر پر ڈے اور پاکستان ریفائنری لیمٹیڈ پچاس ہزار بیرر پر ڈے یہ دوہزار انیس پیس کی رپورٹ ہے بلکہ اسی سال کی رپورٹ ہے جس کے مطابق پاکستان میں پانچ ریفائنریز کام کر رہی ہیں اس کے علاوہ دوستو اوبرال اگر پاکستان کی ڈیمانڈ دیکھی جائے تو پاکستان کی پٹرولیم پروڈکٹ جس میں پٹرول ڈیزل وغیرہ تمام پروڈکٹ آ جاتی ہیں ان کی ٹوٹل جو کنزپشن ہے یہ ملک کے اندر ہے نائنٹین چاریا سکس ایٹ میلین ٹن تو یہ کافی زیادہ بن جاتی ہے اگر دیکھا جائے اس میں سے دوستو اگر دیکھا جائے تو گیانہ چاریا فائف نائن میلین ٹن اگر دیکھا جائے تو لوکل ریفائنریز یہ جو پانچ چھ ریفائنریز ہیں پاکستان کے اندر یہی پیوریفائی کر دیتی ہیں ان پٹرولیم پروڈکٹ کو جبکہ جو آٹھ میلین ٹن تک کی پٹرولیم پروڈکٹ بنتی ہے وہ ریفائن ہو کر ہی پاکستان کے اندر آ جاتی ہیں یعنی دوستو پاکستان کو ایک اچھی کل سی ریفائنریز کی ضرورت ہے تقریباً اتنی ہی ریفائنریز کی ضرورت ہے اپنی تمام پٹرولیم پروڈکٹ کو ملک کے اندر ہی ریفائن کرنے کے لیے اب دیکھیں دوسری بات اس میں پٹرول کنسمچن کو اگر دیکھا جائے تو یہ سا شر یا چھ میلین ٹن بن جاتی ہے اوورال جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نائنٹین چاریا کچھ میلین ٹن کے اندر سے اس میں سے بھی دوستو تیس پرسن ملک کے اندر لوکل ریفائنریز آپ کہلیں کہ پیوریفائی کر لیتی ہیں اور باقی سب کچھ امپورٹ کیا جاتا ہے یعنی پٹرول ستر پرسن تک آپ کہلیں کہ ریفائن ہو کر ہی ملک کے اندر آ جاتا ہے یعنی پاکستان کے اندر ریفائنریز کی آ جاتی ہے کمی اگر دیکھا جائے اب دیکھیں دوستو دوہدار انیس کی ایک رپورٹ میں اور آپ سے شیئر کر دیتا ہوں اس رپورٹ کے مطابق پاکستان نے کوئی پلان کر رکھا ہے کوئی چھے ریفائنریز ملک کے اندر مزید لگائی جانی ہے یہ کرونا سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر کوئی چھے یا پانچ ریفائنریز کے انویسمنٹ کے چانسیز تھے اور اس میں سے جو سب سے بڑی ریفائنری تھی وہی سعودی عرب نے لگانی تھی گوادر کے اندر تو گوادر کے اندر جو ریفائنری ہے اب اس کے چانسیز کم ہوتے جاری ہیں ایسا لوگوں کا کہنا ہے ایسا میڈیا کا کہنا ہے ایسا بہت سارے آپ کہنے کے اگر آرٹیکلز دیکھ لیے جائیں تو مل جاتی ہیں اس کے علاوہ دوستو چائنہ کے ساتھ جو ڈیل تھی وہ ختم ہو گئی یہ بھی مجھے پتا ہے لیکن ابھی میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی اتنا بھی آسان کام نہیں کہ ہم یہ کہا دیں کہ پٹرول کو لات پڑنے والی کیا ہے اور اس کی جگہ اب آپ کہنے کے پٹرول یا آئیل ریفائنریز بنتی ہوئی نظر نہیں آئیں کی تو دوستو اس میں اگر دیکھا جائے تو اوورال جو کپیسٹی ان سب کی ہوگی جو کہ نئی بنائی جائیں گی پاکستان کے اندر جو کہ ابھی آپ کہنے کے پائپ لائن کے اندر تھی اور کرونا کیا ان کی کپیسٹی بن جاتی ہے ایک شریعہ ایک ایک زیرو میلین بیرل پڑھٹے اور دیکھیں یہ تمام ریفائنریز جو بنائی جائیں گی داری سی بات ہے ایک دو تین سالوں کے اندر تو بننی نہیں تو اتنی دیر تک پاکستان کی جو اوورال کپیسٹی یا جو ضروریات ہے جو کنسپشن ہے وہ مزید بڑھ جانی تھی تو یہاں اگر دیکھا جائے تو دوستو پہلی تو آئل ریفائنری تین لاکھ بیرل پڑھٹے آئل کی سعودی عرب کی جانب سے ہی بنائی جانی تھی اور پیٹرو کیمیکل کمپلیکس بنایا جانا تھا گوادر کے اندر اس کے علاوہ دوستو دوسری اگر دیکھی جائے تو پار کو یہ پاک عرب ریفائنری پاکستان کے اندر پہلی کام کرتی ہے اس کی جانب سے بنائی جانی تھی اور یہ ہب کے اندر بنائی جانی تھی دو لاکھ پچاس ہزار بیرل پڑھٹے آئل اور یہاں یو اے ای کی انویسمنٹ ہونی تھی اب یو اے ای کی جانب سے بھی اگر دیکھا جائے تو آپ کو بتائیں وہ سعودی عرب کی پیچھے ہی چلتا ہوا نظر آتا ہے تو یہ دو ریفائنری پاکستان کے اندر ان دونوں ملکوں کی ہو جانی تھی جو کہ فیوچر کے اندر انہوں نے بنانی تھی اس کے علاوہ دوستو اگر میں بتاؤں تو سینو انفرا سٹرکچر ہانگ کانگ اورینٹل ٹائم کارپوریشن یہ بھی ایک کمپنی ہے جو پاکستان میں دو لاکھ پچاس ہزار بیرل پڑھٹے آئل کیا صاحب سے آپ کہلیں کہ گوادر کے اندری شاید یا آس پاس ایریا کے اندری ریفائنری فیوچر کے اندر لگائے یعنی گوادر کے اندر کافی زیادہ ریفائنری پلان کی گئی ہیں فیوچر کو لے کر کیونکہ گوادر پورٹ ہے اس کے قریب اس لیے یہ چیزیں اس کی آس پاس ہی پلان کی گئی ہیں اسی طرح دوستو اگر دیکھا جائے تو گوادر ریفائننگ اینڈسٹریل پارک ایک بنایا جانا تھا یہ بھی ایک ریفائنری ہوگی اس کا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے علاوہ دیکھا جائے تو اب کنٹری ڈیپ کنورشن ریفائنری کے نام سے بھی ایک ریفائنری ملک کے اندر بنائی جانی تھی اس کے علاوہ بھی دوستو دیکھا جائے تو اور بھی فیلکون آئل پرائیول لیمیٹڈ کی جانب سے ایک ریفائنری بنائی جانی تھی اگر دیکھا جائے چالیس سدار بیرل پرڈے آئل تک تو اس طرح یہ کوئی چھیک ریفائنریز بن جاتی ہیں اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو کے پی کے ریفائنری لیمیٹڈ کی جانب سے بھی کوئی دو لاکھ بیرل پر ڈے سوڑی بیس ہزار بیرل پر ڈے آئل تک کی ریفائنری بنائی جانی تھی ملک کے اندر تو یہ وہ کچھ منصوبیں ہیں جو کہ بنائی جانے تھے لیکن کرونا آ گیا اب دیکھیں یہاں سی سعودی عرب کی بات تو نہیں پاکستان کے اندر ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ تیس پرسنٹ تیل جو بنتا ہے وہ آپ کہنے کے ساتھ سترہ ملک کے اندر کر لیا جاتا ہے باقی سب کچھ ریفائن ہو کر آتا ہے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ابھی پوٹینشل بہت زیادہ پاکستان ایک گروئنگ مارکیٹ ہے پاکستان ابھی بڑے کا تو اس لیے ابھی یہ نہیں کہا جائے سکتا کہ ریفائنری والا کام ہی ختم ہو جائے کا ریفائنری بنیں گی ہاں سعودی عرب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ اپنے اب انویسمنٹ پلین کے اندر تھوڑی چینجنگ لے کر آئے کیونکہ وہ زیادہ تر تیل کے اوپر ہی ڈپینڈ کرتے ہیں لیکن اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو انرجی سیکٹر کو زیادہ انویسمنٹ کے لیے دیکھ رہی ہیں تو انرجی سیکٹر دوسرے ممالک کے اندر آئیل سیکٹر بھی آ جاتا ہے یعنی پاکستان کے اندر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ بلوچستان کے مائننگ سیکٹر کے اندر بھی بلوچستان جو سودی عرب ہے اس کی انویسمنٹ ہو سکتی کیا ہے اس کے علاوہ اب دوستو دنیا کی رپورٹیں ہیں جو ان کی طرف میں چلتا ہوں ابھی حالی کے اندر اگر دیکھا جائے تو فور بس کے کرونا کے بعد ابھی کہلیں کہ کچھ ہی ماں کے اندر اندر ابھی کی ماں بات کر رہا ہوں فور بس کے اندر ایک آرٹیکل چھاپا گیا ہے جس کے مطابق ابھی یہ تمام چیزیں سپیکولیشن اور آپ کہلیں کہ تیزیہ وغیرہ سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہ آئل کا دور ختم ہو چکا ہے کیونکہ آئل کی اگر دوہزار انیس کی رپورٹ کو دیکھا جائے تو اپیک ممالکہ یہ کہنا تھا کہ گیارہ ٹریلینڈ ڈالر کی انویسمنٹ ہمیں چاہیے دوہزار چالیس تک تاکہ جو بڑھتی ضروریات ہیں انہیں پورا کیا جا سکے اب الیکٹرک ویہائیکل کی طرف میں آ جاتا ہوں الیکٹرک ویہائیکل کے بارے میں بتایا جائے رہے کہ اگر دیکھا جائے کہ پانچ ملین کار کو لے لیا جائے جو کہ الیکٹرک ویہائیکل کے اوپر چلیں گی تو یہ پچاس ہزار بیرر پر ڈے آئل آپ کہنے کے نقصان میں چلا جائے گا یا کم ہو جائے گا یعنی یہ کتنی ڈیمانڈ میں کمی آئے گی پانچ ملین کاروں کے پیچھے صرف پچاس ہزار بیرر پر ڈے آئل جبکہ جو گروئنگ مارکیٹ تھی کرونا سے پہلے وہاں جو تیل کی ضرورت تھی اینوالی جو بڑھتی جاری تھی یہ ایک ملین سے بھی زائد تھی ایک ملین بیرر پر ڈے آئل سے بھی زائد تھی تو اس میں پانچ ملین کاریں اگر آ جاتی ہیں تو اسی پچاس ہزار کا فرق پڑے گا تو آپ سمجھ ڈے ہوں گے اور دوہزار تیس تک یہ ایک سو پچیس ملین کار بتایا جا رہا ہے کہ الیکٹرک ہو جائیں گی پوری دنیا کے اندر لیکن پھر بھی دوستو اوورال اگر رپورٹیں دیکھی جائیں دونوں سائٹ کی رپورٹوں کو بھی مدے نظر رکھ کر دیکھا جائے تو آئل مارکٹ کو صرف ایک ملک کی اندری شکل دینا بہت مشکل ہوتا ہے جو آئل مافیا بیٹھا ہوتا ہے جو آئل ٹائکون بیٹھے ہوتے ہیں لیکن یہاں بات کی جاری ہے پوری دنیا کو اگر دو سو تین سو چار سو پان سو ارب ڈالر بھی انویسٹ کر دیا جائے الیکٹرک ویہائیکلز کے اوپر اور تمام چیزوں کو بجلی کے اوپر کنورٹ کر دیا جائے تو اس کے باوجود بھی جو آئل مارکٹ ہے یا جو آپ کہلیں کہ آئل کی ایک انڈسٹری ہے یہ ٹریلینس آف ڈالر کی انڈسٹری ہے یعنی ہزاروں اربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے یہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اتنی بڑی انڈسٹری اتنی جلدی اتنی بڑی انویسمنٹ ڈوب نہیں سکتی نہ ہی آپ کہلیں کہ کوئی بھی گورنمین یہ چاہے گی کہ یہ ڈوبے نہ ہی انویسٹر چاہیں گے یہ ڈوبے اس لیے یہ بات قبل از وقت کر دی گئی ہے کہ بھئی اب تو دور ختم ہو چکا ہے یا جو ریفارنری کے منصوبی ہے انہیں ہمیں دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے ابھی پاکستان بھی گروئی مارکٹ ہے دنیا کی بہت ساری مارکٹیں گروہ کر رہی ہیں اور ابھی حال کے اندر امریکہ بھی ایک بڑا سپلائر کے طور پر سامنے آ چکا ہے اپنے ملک کے اندر پروڈکشن کا آگاز کر رکھا ہے امریکہ نے آئل کی شیل آئلینڈ گیس کی تو وہاں بھی وہ انویسمنٹ کرتے جا رہی ہیں تو اس لیے یہ کہنا ابھی بہتر نہیں رہے گا کہ بھئی ان کا دور ختم ہو چکا ہے آئل کا ابھی ریفائنریز بھی بنیں گی ابھی انویسمنٹ بھی آئے کی ابھی جو کرونا کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مارکٹ آئل کی وہ دوبارہ سے اوپر کو آئے گی اور ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہوگا ابھی تو کمز کمز یہ سپیکولیشن ہے سب کچھ جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں اور یہی ریالٹی ہے تو یہ سب کچھ آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ سعودی عرب کو آپ چھوڑے تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھتے ہیں لیکن پاکستان کو ابھی ریفائنریز کی ضرورت ہے اور پاکستان میں یہاں انویسمنٹ آئے کی اور فیوچر میں یہ بات آپ میری دیکھئے گا انشاءاللہ سچ بھی ثابت ہو جائے کی تو دوستو اب تک کے لیتنی تھا تو اپنی چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اب تک کے لیتنی تھا اللہ حافظ